اسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لیکچر 25 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم تمپریچر میپ بنائیں گے با یوزنگ گلوبل کلیمیٹ ڈیٹا سب سے پہلے آپ جس ایریے کا تمپریچر میں بنانا چاہتے ہوں اس کا شف فائل اور سٹریشنز ایڈ کرنے سٹریشنز میں آپ سٹریشنز نیم اور ایکس اینڈ وائی ڈیٹا ہونا لازمی ہے اب ہم یہاں پر گوگل کلیمیٹ ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں جس کے لئے ہم میں نے ڈاللوڈڈ فائل میں جاتے ہیں جہاں پر میں نے گلوبل کلیمیٹ ڈیٹا ایڈ کیا ہوا ہے ڈاللوڈ کیا ہوا ہے تو یہاں تمپریچر ہے جہاں یہاں پر دو فائل دیوا ہے کہ ٹی میکسیمم اور ٹی منیمم یہاں سے ٹی منیم میکسیمم اور منیمم جتنے بھی ٹی میکسیمم اور ٹی میکسیمم یہاں پر ایڈ کرنا ہے ٹی میکسیمم یہاں پر دیا ہوا ہے ڈاللوڈ اسی طرح ٹی منیمم بھی دیا ہوا ہے ڈاللوڈ اس کو بھی ہم یہاں پر ایڈ کر لیں گے ٹی میکسیمم یہاں پر گلووال کلائمیٹ ڈیٹر کے ٹی منیمم اور میکسیمم یہاں پر منیٹ کر لیے ہیں اب جو اسٹیشنز ہم نے پر لیٹ کیا تھے اس کو ہم ایکسپورٹ کر لیں گے نیو اسٹیشن نیم دیکھنے پر ایکسپورٹ کر لیں گے نیم اب چینج کر لیں اسٹیشنز کا نام سٹیشنز کو یہاں پر ایکسپورٹ کیا ہے اس کے بعد سپیشن نیس ٹول میں جائیں گے اور ایکسٹریکشن میں جا کے سیمپلنگ کر لیں گے سیمپل کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹویل منٹ کے جتنے بھی ٹی منیم اور میکسیمم کو سیکنس لیں گے ہاں پر آپ نے ایٹ کرنا ہے ون ٹو ٹویل تک ہے تو اسٹیشن پر لیاب پر ٹی منیم اپ ایٹ کر لیں ون ٹو ٹویل تک اور اس کے بعد ٹی میکسیمم بھی ایٹ کر لیں ون ٹو ٹویل تک موسیقی 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 اس کے بعد آپ پوائنٹ فیچر میں اپنے جو ایکسپورٹ کیا تھا بھی سٹیشن ایکسپورٹ سٹیشن کو یہاں پر ایکسپورٹ کرنا ہے تو جب آپ اس کی سیمبلنگ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک ایک نیو ٹیبل بن جائے گی یہ سیمبل ٹیبل جنریٹ ہوئی ہے اس کے بعد اپنے کنورجن ایکٹریبیوٹ میں چاہیے ہوں اور اس ہی کنورجن کرنے ہیں کنورجن ٹول میں جا کے ٹیبل ٹو ایکسل شیٹ کرنا ہے نارو لیکیشن آپ چینج کر لیں جہاں پر آپ ایکسپورٹ رکھنا چاہتے ہیں فرگرامل میں ڈسٹوپ پہ رکھ رہا ہوں نیم چینج کر لیں یہاں سے یہاں پر میں جی بھی تمپریچری ڈیٹر فار میپنگ کے نام سے میں آپ اپنیٹ کرنا ہوں سیو کرنا ہوں تو اوکے ٹو اس ٹول کے ذریعے آپ جنریٹی ٹیبل کو ایکسل میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ ایکسل میں کنورٹ ہو گئے ہیں نو اپنیٹی میں اینیمم اور میکسیمم کی بھی ضرورت نہیں ہے تو ان سب کو آپ ریموو کر لیں سٹیشنز کی بھی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلڑی ایکسل چیٹ میں بن گئے ہیں تو اس کی ہم کلکولیشن کرنے کے بعد دوبارہ یہاں پر ایڈ کر دیں گے نو ہم ایکسل چیٹ جو جنریٹ ہو گئے ہیں اس کو اپن کرتے ہیں اب جو کنورجن ہو گئے تھے جو ہم نے سیمپلنگ کی تھی اسے سابسی ٹیبل بن گئے ہیں جس میں تمام ٹی منیمم ٹو ایلمنٹ کی اور ٹی میکسیمم ٹو ایلمنٹ کی سیمپلی اپنے یہاں پر ٹی منیمم کی ایوریج نکالنا ہے ٹو ایلمنٹ کی اور سیم ایس ٹی میکسیمم کی ٹو ایلمنٹ کی ایوریج نکالنا ہے ایوریج نکالنے کے لئے آپ کولم ٹی منیمم اور میکسیمم کو کولم کی زرے آلکٹر لیں یہ ٹو ایلمنٹ کی ٹی میکسیمم ہے اور یہ ٹو ایلمنٹ کی ٹی منیمم سو ٹی منیمم کی آپ ٹو ایلمنٹ کی بایییوزنگ ایوریج فارمولا ایوریج نکالنا ہے ان کی یہ ایوریج نکال گیا ہے سو سیم فارمولا آپ نے چلا کے اپلائی کر سکتے ہیں پولی ٹی میکسیمم اور کولم کو نام دے سکتے ہیں ایوریج ٹی منیمم ٹی منیمم ٹی منیمم ٹی منیمم ٹی میکسیمم ٹی میکسیمم ٹی آیی جو پولی ایوری جو نکال ٹی ایوریج میکسیمم ٹی میکسیمم یہ ہمارے پاس دو نیو ڈیٹا ہم نے کولیٹ کر لیا ایک ٹی ایوریج ٹی مینیمم اینڈ ایوریج ٹی میکسیمم سو ہم ایک نیو ایکسل چھیت بنائیں گے جس میں ہم ایکس وائ اور ٹی مینیمم اور میکسیمم کو یہاں پریٹ کر لیں گے ایوریج ٹی مینیمم اینڈ میکسیمم ایوریج ٹی مینیمم کپی کر لیں گے یہ آپ ڈیجی میں چینج کر لیں سو اسی طرح پریٹ میکسیمم کو یہاں پر کپی کر لیں گے ایوریج ٹی میکسیمم 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 آہ سو یہاں پر آپ کو تین ڈیٹا مل گئے ایکس کوڈرنیٹس ڈی کوڈرنیٹس ٹی مینیمم ایوریج 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 میکسیمم ایوریج so اپ میپنگ کے لئے آپ نے ان دونوں کا دوبارہ سے ایوریج نکل temperature جو کہ آپ کا temperature data ہوگا annual temperature data ہوگا یہ data جو میں نے download کیا تھا یہ 20000t کا ہے جس میں t minimum اور maximum میں نے download کر لیا تھا یہ آپ کا final temperature data ہوگا t minimum اور maximum ان دونوں کا دوبارہ ایوریج نکل سو یہ آپ کا تیم پریچر دیٹا انیوال تیم پریچر دیٹا نو اب اس کو سیو ایس کر لیں جس طرح ہم نے رین فال کی ڈیٹا نہیں مپنگ کی تھی اسی ساب سے اس کو بھی ہم نے سیو کرنا ہے سیو ایس کاما سی ایس وی کاما سیو کر لیں اب اندبارہ سے اگڈجیس پند کرنیں اور یہاں فائل میں جا کے ڈیٹا اکس اینڈ وائی نیڈ کریں جو اسی ایس وی فائل ہم نے بھی بنا لی اسے اس کو اب یہاں پر ایٹ کر لیں دسٹکٹوپ میں نرکھے لیں تو یہاں اسی اسی فائل تیم پریچر دیفر میں پہ یہاں پریڈ کر لیں ایکس اینڈ وائی اہاں پر اسیلیکٹ ہو گئی یہاں پر ہم نے تیمپریچر زیٹ میں ہم نے تیمپریچر دیٹا دائے گا ویس 1984 اکی یہاں پر آپ کا سٹیشن سارے یہاں پر ایٹ ہو گئیں اس کو اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں تی منیمم اور میکسیمم ساتھ میں آپ کا تیمپریچر لیٹر اور ساتھ میں ایکس اینڈ وائی کوڈنیٹس اس کے بعد ٹول بوکس میں جائیں سب سے پہلے ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ ٹو نیو شیف فائل میں جو بھی ڈیٹر ہم سی ایس وی ٹو پوائنٹ شیف فائل جب ہم کنورجن کرتے ہیں تو اس کو ایک بار ایکسپورٹ کرنا لازمی ہے ہم دوبارہ سے جو سپیشل ٹولز اور انٹرپریٹیشن اور کریگنگ آہ بی یوزنگ کریگنگ میتھوڈ ہم ٹمپریچر میں جنریٹ کریں گے زیٹ فیلڈ میں آپ کا ٹمپریچر ڈیٹا ہوگا ایکسٹرنشن کرنے ایکسٹرنشن کرنے جس میں آپ کا سٹیڈی ایریہ کرنا رکھ لیں سیم آئی ڈی 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 ڈ جنرائیٹنگ اور انٹ فال اس ویلے اس تیمپریچر دیٹر ایکسٹرکٹ کرنے سٹیڈی آریے کو جنرائیٹ ایڈی گرگنگ میپ سے سو یہ سٹیڈی آریے کا تیمپریچر دیٹر جنرائیٹ ہو گئے ہیں سائم بلوجی میں جا کے اس کی کلرینگ اور نیبلنگ کرنے کلرہ میں یہاں پر چینج کر رہتے ہیں میپ کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ریڈ ایری ہے جو شکر ہیں جو کہ ہائی ٹمپریچر زون شکر ہیں اور بلیو جو لائٹ بلیو وری لو بلیو موڈریٹ ہائی اینڈ ریٹ وری ہائی کلرہ میں دوبارہ چینج کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو فردر آپ کو ایریے کو آپ چیک کر سکتے ہیں جس میں ٹمپریچر لو ٹمپریچر و ہائی ٹمپریچر یہاں پر آپ شکر کر رہے ہیں ہم ایریے کرشف فائلز ایٹ کرتے ہوں دیکھتے ہیں کون کون سی ایریے میں ہائی ٹمپریچر ہے اور کون سی ایریے جس میں لو لو ٹمپریچر یہاں پر میں ڈسٹرک وائز جو گلیت بلستان کی ڈسٹرک وائز مپ ہے جس میں دیکھ سکتے ہیں کون سی ایریہ ہے کون سی ڈسٹرک ہے جس میں ہائی ٹمپریچر ہے تو اس میں پی زریعہ دیکھ سکتے ہیں یہ گلگلیت اور چلاس ایریہ ہے جو اس کی ہائی ٹمپریچر ایریے میں شہ رہے ہیں اور باقی اس کردو گنگچھے ہنزہ ایریہ جو کی لو ٹمپریچر ایریے میں شہ رہے ہیں اسی طرح آپ ایکسٹرک کر کے ایک ہی ڈسٹرک کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح آپ ٹمپریچر میں جنرائیٹ کر سکتے ہیں آپ ٹمپریچر میں جنرائیٹ کر سکتے ہیں